بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس hope you all are fine کلاس آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے non-homogeneous linear difference equations with constant coefficients یعنی کہ constant coefficient والی ہی difference equations ہوں گی لیکن non-homogeneous ہوں گی تو non-homogeneous equations ہمارے پاس اس فارم کی ہوتی ہیں کہ equality کی دوسری سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی function ہوتا ہے zero کی بجائے اور اس function میں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی constant number بھی ہو سکتا ہے اور کوئی variable والا function بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے five of e یعنی کہ تمام y x کی values کو separate کر کے پوری equation کو e میں convert کیا اور جب بھی non-homogeneous equation کو آپ نے solve کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی auxiliary equation بنانی ہے auxiliary equation سے اس کا first solution find out کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم find out کریں گے particular solution ٹھیک ہے تو particular solution find out کرنے کے لیے جس طرح differential equation کو solution find کرتے ہوئے ہم methods کو use کرتے ہیں same اسی procedure سے یہاں پہ بھی کچھ separate methods ہیں لیکن تھوڑے سے different ہے تو دیکھتے ہیں اور study کرتے ہیں ان methods کو first ہے اگر ہمارا f of x is equal to ہو a has power x یعنی a any constant ہے اور کسی بھی constant کی power variable ہو variable میں یا تو ہمارے پاس n آ سکتا ہے یا x آ سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن specifically ضروری نہیں کہ ہمیشہ variable میں x آئے گا difference equation میں n بھی آ سکتا ہے y بھی آ سکتا ہے اور x بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے y کیونکہ یہاں پر ہمارا dependent variable ہوتا ہے لیکن اگر dependent variable کی جگہ کوئی اور variable ہو تو یہاں پر کوئی بھی variation آ سکتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس five of e a x ہے ہم اسی کے corresponding result find out کر رہے ہیں میں آپ کو direct صرف اس کا final solution بتاؤں گی تاکہ آپ اس کا فارمولا اچھے سے memorize کر لیں اگر ہمارا function constant has power کے equal ہوگا تو ہم اس کا particular solution کچھ اس طرح سے find کریں گے one over five of e five of a a x تو اس کی last جو stage ہے وہی آپ سے discuss کرتی ہوں یہ important result ہے یعنی جہاں پر ہمارے پاس e لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم نے a put کر دینا یہاں پر تھوڑی سی میں detail بھی آپ سے discuss کر لوں ہمارے پاس difference equation ہے let's suppose five of e y x is equal to a x a ہمارے پاس انہی constant ہے y x is equal to one over five of e a x تو اس کا particular solution بنانا ہو تو firstly آپ نے ہمیشہ ہر time جب بھی particular solution find کرنا ہے y x کو اس طرح سے set کر لینا ہے اور y x کو اس طرح سے set کرنے کے بعد آپ نے اس constant کو e کی جگہ پر put کر دینا ہے five of e کی بجائی یہ آجائے گا five of a اور یہاں پہ ساتھ میں a x so یہی آپ کا particular solution ہوگا ٹھیک ہے a کی value کو آپ نے simply e کی جگہ پٹ کر دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا first case لیکن اگر ہمارا five of a equal to zero آتا ہے یعنی یہ value equal to zero آ رہی ہو تو ہم تھوڑا سا method اس کا change کریں گے ہم کیا کریں گے ہم five of e کے factors بنا لیں گے پیئرز factorization جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے اس کے pairs بنا لیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ اس میں کتنے times constant number a available ہے جیسا کہ دیکھیں اگر میرے پاس یہاں پا اس سے ایک چھوٹی سی example کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں let's suppose میرے پاس y x is equal to ہے one over five of e a x اب یہاں پہ five of e ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے e cube minus four e square plus four e ایک کی جگہ پہen پہر ہمارے پاس available to right raiیٹ اب یہاں پر اس نیچے والے result کے factors arrange کریں یعنی اس کو factorize کریں تو یہ ہمارے پاس easily آ جائے گا e اور انٹو ای مائنس ٹو اور یہ اس کا سکیر آ جائے گا اب نوٹ کریں اگر ہم ڈائریکلی ٹو اس میں پٹ کرتے ہیں ان فیکٹرز میں تو نیچے زیرو آ جائے گا جس سے تو یہ کیس انڈیفائنڈ میں چلا جائے گا تو انڈیفائنڈ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ٹو جو ہے یہ کانسٹرن نمبر ایسے ریزلٹ میں ایسے فیکٹر میں تو پٹ کر دیں گے جو زیرو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سو ای کی جگہ پر تو ٹو پٹ کیا جا سکے گا لیکن یہاں پر جو یہ فیکٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم نے کس وے میں سولف کرنا ہے اس کے لیے آپ یہ نیچے ایک فامولا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اوکی گلاس یہاں پر آ رہا ہے سکیر یہاں پر ہر قویسن کے اقارڈنگلی ڈیفرنٹ پاور آ سکتی ہے ہو سکتا ہے سنگل فیکٹر ہو یہاں پر میرے پاس ڈبل فیکٹر آ رہا ہے کیوبک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک فامولا ہے کہ اگر ہمارے اس کانسٹنٹ نمبر کو پٹ کرنے سے ہمارا فیکٹر زیرو ہو رہا ہوگا تو ہم اسے اس ڈیفینیشن سے سولف کریں گے یہ ہمارے پاس فیکٹوریل نوٹیشن کے کچھ فیکٹرز ہیں یعنی اس ایکس کو آپ نے تب تک ملٹیپلائی کروانا ہے جب تک کہ این مائنس ون تک اس کی ملٹیپلیکیشن نہیں چلی جاتی ٹھیک ہے این مائنس ون یہ جو لاسٹ فیکٹر لکھا ہوا ہے یہ ایکس مائنس این مائنس ون ہے این کیا ہے یہاں پر این ہمارے پاس یہ اس فیکٹر کی پاور ہے یعنی اس فیکٹر کی پاور جتنی ہوگی اس سے ایک ڈیجٹ کم ہم ایکس میں سے مائنس کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ ہمارے پاس ملٹیپلائی نہیں ہو جاتا اب یہ جو اگزامپل ہم سولف کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس این ایس ایکول ٹو آ رہا تھا کیونکہ ای مائنس ٹو کی پاور آ رہی تھی ٹو جو ہم نے اب این ایس ایکول ٹو لے لیا اس ڈیفینیشن کے اکورڈنگلی اسے اگر ہم سولف کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکس ایکس مائنس ون این کیا ہے ٹو ٹو سے ایک نمبر پریویس دیکھیں تو وہ ون ہے ہمارے پاس تو یہ ایکس مائنس ون کر لیا اور این ایس ایکول ٹو ہے تو یہ آ جائے گا ٹو فیکٹوریل اور ساتھ میں آ جائے گا ٹو ہے اس پاور ایکس مائنس ٹو یہ اس فارمولا کو ٹوٹل آپ نے کوپی کر لینا ہے سیمیلی اگر یہاں پہ کیوب ہو تو آپ نے این ایس ایکول ٹو تھری لیتے ہوئے یہ کمپلیٹ آپ نے فارمولا کمپلیٹ کر لینا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے این ایس ایکول ٹو ٹو ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ٹو فیکٹورز ہیں اگر این تھری ہے تو یہاں پہ ٹری ملٹی پلائر ریزلٹس آ جائیں گے سو اسی کو آپ نے فالو کرتے ہوئے یہ فارمولا آپ نے یوز کرنا ہے خوبصو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی پوائنٹ ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا نیکسٹ ہے اگر ہمارے پاس ہمارا فنکشن ایک کانسٹنٹ کی پاور بھی ہو اور ساتھ میں کوئی اور فنکشن اس سے ملٹی پلائے ہو رہا ہو تو تب ہم کیا فارمولا یوز کریں گے تب فارمولا ہمارے پاس یہ ہے ہم کیا کریں گے ون آور فائ آف ای اے ایکس ایف آف ایکس ایز ایکول ٹو ہوتا ہے وائ ایکس یعنی یہ اس سائٹ سے دوسری طرف چلا گیا تو یہ ریسی پروکل میں چلا گیا اس ڈیفینیشن کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس اے ایکس کو یہاں سے ریموف کرنا ہے یہ سالو ہوتا ہوا بیک سائٹ پہ چلا جائے گا اور یہ آگیا ون آور فائ آف ای ای کے ساتھ آپ نے اسی کانسٹنٹ کو ملٹی پلائے کروا دینا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں پر ای لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اے کے ساتھ ساتھ اے بھی رکھ دینا ہے اور یہ ایف آف ایکس اسی طرح سے ٹھیک ہو گیا جو کانسٹنٹ یہاں پر ہے وہ آپ نے اے کے ساتھ ملٹی پلائے کروا دینا ہے اور اس کو آپ نے سائٹ پہ کر دینا ہے یوں سمجھیں کہ یہ سالو ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو سالو کریں گے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوئی سے دو فنکشنز اس طرح کے ملٹی پلیکیشن میں موجود ہوں گے تو ہم ایسا سلوشن کریں گے اب نیکسٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا فنکشن ایک پولینومیل ہو ٹھیک ہے اگر پولینومیل ہے تو ہمارے پاس یہ بنے کا y x is equal to 1 over 5 of e f of x e کی جگہ پر ہم اس کا فامولہ پٹ کریں گے forward difference کا اور اس کے بعد ہم اس forward difference کے result کو complete equation کو یہاں پہ فائل لکھا ہوا ہے فنکشن ہے ہمارے پاس تو ایک equation آئے گی اس complete del کی equation کو solve کرنا ہے اور اسے اوپر لے جانا ہے اوپر جا کے power minus 1 آ جائے گی تو minus 1 power کو ہم نے solve کرنا ہے binومیل سیریز کے accordingly ٹھیک ہے جیسے آپ نے first year میں 8.3 کے binomial سیریز کا پڑا تھا method وہاں پہ یہاں پر آپ نے اسی method کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے 8.3 کے questions بھی میری اس channel پہ available ہیں اگر آپ نے binomial theorem یا series کے questions دیکھنے ہیں تو 8.3 exercise first year کی playlist میں جا کے آپ easily دیکھ سکتی ہیں اسے یہاں سے binomial theorem کی طرح آپ نے expand کرنا ہے اور f of x کو step by step اب ہر result سے multiply کروا دینا ہے جیسے differential equations میں کرتے تھے ہم ٹھیک ہے اور forward difference یہ ہمارے پاس derivative کے equivalent ہوتا ہے result ٹھیک ہے تو del difference جس طرح سے ہم difference کو find out کرتے ہیں forward difference کو اسی طرح سے آپ نے function کے result کا بھی difference find out کرنا ہے example ہے 10.8 یہ ہمارے پاس ہے اس کی equation y میں اور یہ non homogeneous linear difference equation آگئی سب سے پہلے ہم نے اس کو e میں convert کیا y separate کر لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ اس کی auxiliary equation بنائی سب سے پہلے تو ہم auxiliary equation کا solution find کریں گے یہ ہمارے پاس e minus 2 کے accordingly اس کے 2 roots آگئے ہم نے یہ اس کا solution لکھ لیا اب ہم بنائیں گے اس کا particular solution ہر constant کے accordingly انگلیس separate particular solution بنے گا سب سے پہلے 3n کیونکہ ہمارے جو question ہے اس میں 3n لکھا ہوا ہے plus 2n لکھا ہوا ہے اور پھر ہمارے پاس one لکھا ہوا ٹھیک ہے actual میں یہاں پر four ہے four کے ساتھ جو constant number power n کی طرح لکھا جا سکتا ہے وہ one ہے تو اس لئے ہم اس کو one consider کریں گے okay class یہ ہمارے پاس ہے ہمارا function اسے change کیا factors میں یہاں پر کوئی بھی function three put کرنے سے zero نہیں ہو رہا so three put کیا اور یہ ہمارے پاس ہماری value آگئی یہاں پر بھی three n لکھیں یہاں سے missing ہے یہاں پر لکھ لیں اور یہ ہمارا answer آگیا اب two n ہے two n میں ہمارے پاس directly دیکھیں put کریں گے تو ہمارے پاس کے value zero آ رہی ہے so ہم اپنا formula use کریں گے یہاں پر n ہے so n into n minus one over two factorial یہاں پر two ہے so یہاں two factorial اور obviously یہاں two ہے تو یہاں پر n minus two یعنی power میں سے n minus n ہمارے پاس two ہے اور یہ two factors multiply ہو رہے ہیں next ہمارے پاس ہے four four یہاں پر constant number ہے اس کی power جو ہے وہ کچھ بھی نہیں zero ہے sorry obviously one ہے constant number کو ہم obviously back side پہ asset لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو back side پہ لکھ لیا اب یہاں پر one کی power end لکھ ہوئی ہے one کو یہاں پر put بھی کریں گے تو ہمارے پاس کوئی difference نہیں آئے گا ٹھیک ہے one ہمارے پاس one جو ہے جس کی جتنی مرضی power ہو جائے تو obviously کا فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے one put کریں گے یہ آجائے گا one minus two has power square minus one کا square is equal to one so اس لئے کہ یہاں پر just four آ گیا اور یہ تمام جو ہم نے اوپر solutions find out کیے ہیں انہیں ہم last پہ combine کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس ہمارا final solution ہو گیا یہ n minus three کیسے آ گیا یہ نیچے two ہے اس کو بھی اوپر لے کر جائیں گے تو power negative ہو جائے گی so power total ہو گئی ہمارے پاس n minus three 10.9 example دیکھیں یہ ہمارے پاس equation ہے e میں change کیا acceleration equation set کی یہ اس کے roots آ گئے اور یہ ہم نے اس کا solution find out کر لیا اب ہم find out کریں گے اس کا particular solution تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا particular integral part اسے factors میں convert کیا separate کیا digit wise separate کیا اب دیکھیں three put کرنے سے یہ ہمارے پاس zero آ رہا ہے so three کو avoid کریں گے باقی والے result میں e کی جگہ پر ہم نے three put کیا اور اسے ہم اپنے formula کے accordingly solve کریں گے یہ آ جائے گا n یہ یہاں پر n over میں obviously جو اس کی power power اس کی one ہے so وہ نیچے آ گیا one factorial وہ obviously one ہو کہ ختم ہو جائے گا three has power n ہے اس کی power e minus three کی power one ہے so three has power n minus one آ گیا یہاں پر اور یہ one by two سات میں as it multiply یہاں پر one ہے simply اس میں one apply کیا یہ first solution ہو گیا یہاں پر one put کرنے سے یہ ہمارے پاس zero میں change ہو رہا ہے so zero سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو اپنے formula کے accordingly solve کر لیا یہاں پر بھی one by two common factors کو common لیا تو ہمارے پاس یہ result بن گیا اب دونوں solutions کو combine کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارا final answer class next example 10.10 solve the following equation اس equation کو firstly change کیا ہم نے e میں اور اس کے بعد اس کو solve کرنا ہے تو یہ آپ کو میں practice کے لیے دے رہی ہوں اس کو solve کریں کوئی point ہو تو وہ آپ نے کلیے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس polynomial آ رہا ہے polynomial کا factor ہے ok class اللہ حافظ till the next lecture stay blessed دعا میں یاد رکھئے گا